اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لو امید کرتے ہوں ٹھک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹو میرے چینل آج کی میری لکھ ہے بلو ڈریسنگ کے ساتھ جیسا کہ بہت شدید والی گرمیاں ہیں حبس کا موسم ہیں اور سب سے پہلے ہم اپنا میک اپ سٹارٹ کریں گے پرائمر کے ساتھ پرائمر لگائیں گے اچھے سے پرائمر کو لگا کے اس کو ڈرائ کریں گے اور اس کے بعد بی بی کی کریم اپلائے کر رہی ہوں میں فاؤنڈیشن نہیں لگا رہی فاؤنڈیشن بہت ہیو ہو جاتی ہے تو بی بی کریم لائٹ ہے بی بی کریم لگانے کے بعد کنسیلر اپلائے کریں گے جہاں جہاں ڈاک سپورٹس ہیں آپ کے ڈاک سرکلز ہیں میرے ویسے ڈاک سرکلز نہیں ہے لیکن آئی ڈیپتھ ہے تو ایک فینشنگ آ جاتی ہے نیٹ لک آ جاتی ہے کنسیلر لگانے سے ڈاک سپورٹس کو آپ کور کر لیتے ہیں اور بلکل ایک ایون ٹون آ جاتی کیونکہ میں نے بی بی کریم اپلائے کیا ہے تو بی بی کریم اتنی ہیوی نہیں ہوتی جتنی ہیوی فاؤنڈیشن ہوتی ہے کوئی بھی بیس ہوتی ہے تو جی اس کے بعد میں نے اپلائے کیا آئی فیلر آئی فل کی آئی بروز فل کی ہیں اس کے بعد میں اپلائے کر رہی ہوں بنانا پاوڈر بنانا پاوڈر بلکل ہی یلوش بیج شیٹ میں ہے جو کہ بہت زیادہ نیچرل لگتا ہے وائٹ وائٹ سا نہیں لگتا یہ میں بہت زیادہ زیادہ اس لیے لگا رہی ہوں کہ گرمی ہے اور سویٹنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے پاوڈر اس کو کور کرتا ہے سب سے پہلے پرائمر کور کرتا ہے اور اس کے بعد فیس پاوڈر سویٹنگ کو کنٹرول میں رکھتا ہے یہ جی میں نے پنک شیڈ لیا پوائنٹ میں نے مرون پہ کیا تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت ڈارک ہو جائے گا اس لیے میں نے پنک شیڈ اس کے بالکل نیچے والا پنک شیڈ لیا آئی کریس کے لیے آئی کریس بنائیں گے اسے آئی دیپ لگتی ہے آئیز کی ڈیپ بہت اچھی آتی ہے کریس کے بغیر میک اپ مجھے نہیں اچھا لگتا تو جی میں نے آئی کریس ریڈی کر لی ہے بلکل بنا لی ہے دونوں سائٹ پہ اور اب اس کے بعد میں نے بلیک شیڈ لیا ہے بلیک شیڈ سے آئیز کی کورنر جو ہیں اس کو کروں گی فیل تھوڑا سا ڈارک ڈیپ دینے کے لیے ایجز کور کرنے کے لیے اور جی یہ میرے چھوٹو ساپ رونے شروع ہو گے تھے سوئے وے تھے اور رکھے تھے ہمہاں نظر نہیں آرہی تھی اور یہ کیوٹو پائی دنگ کر رہا تھا تو میں نے کہا چلیں جی دکھایا جے میں ہمہاں کیا کر رہی ہیں اور جی میں نے اس کو پھر لیٹھایا اور یہ دیکھیں بلیک شیڈ کو لے کے بلکل کورنر کے ساتھ اس کو مرچ کرنا ہے تھوڑے تھوڑے سے اس کے جو ہیں وہ ایجز بن جائیں گے بلو شیڈ لیا میں نے بلو شیڈ سے باقی لڈ کو فل کر دیں گے اچھے سے اس کو بلینڈ کر دیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی پیچینس نہ ہو کیونکہ نیچے بیس پوری ریڈی ہے تو سم تائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ موٹی بیس لگانے سے آئے لڈ کے اوپر کریس آ جاتی ہے تو اچھے سے جب ہم اس کو فیس پاودر کے ساتھ بلینڈ کریں گے تو وہ کریس انشاءاللہ نہیں آئے گی اور پھر اس کے بعد اچھے سے ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے آئی شیڈ لگا دینا ہے یہ جی میں نے اپلائی کیا ہے کونٹور بہت زیادہ ڈاک شیڈ میں نہیں میں نے لیا میرا براؤن شیڈ میں ہے یہ سب ہوتے ہیں نا وہ جو تھوڑے سے بلیکش بہت زیادہ ڈاک شیڈ میں میرا فیس کٹ تھوڑا سا براڈ ہے اس طرح سے میں اس کو لینٹھ فائز اپلائی کرتی ہوں جس سے میرا فیس کٹ تھوڑا سا لمبا فیس لگے میں نے لوڈ لپ پہ اس لیے لگایا تھا کہ اس سے تھوڑا سا پاؤٹی لپ لگتا ہے اور یہ میں نے اپلائی کیا تھا ہائلائیٹر اسی سٹک کے اندر تھا اور یہ میں اپلائی کر رہی ہوں بلیک آئی پینسل آئیس کو فیل کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے فیل کر لیں گے مجھے فیلڈ آئیس بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور ڈاک میک اپ کے ساتھ فیلڈ آئیس بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں سوٹ کرتی ہیں تو اچھے طریقے سے یہ آئیس کو فیل کرنے کے بعد لوڈ آئیس میں بھی تھوڑا سوڑا سا اس کو لگا کے بلینڈ کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے کیک لائنر لیا ہے اور کیک لائنر کو بہت سمودلی سا اپلائی کر لیں گے اپنی آئیس پر میں نے کوئی ونگز نہیں بنائی نومل سا اپنی آئی لڈ کے حساب سے جتنی میری آئیس کی شیپ ہے اتنا ہی صرف اس کو اپلائی کیا ہے کیونکہ آلڑی ڈاک آئیس کی ہیں تو ونگز مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ سوٹ کریں گے اب میں نے پیچ کلر کا پیچی پنگز آئے شیڈ اس کو میں نے اپلائی کیا ہے اور ٹیرہ کوٹر جو میرا بلاشون ہے شمری ہے یہ بھی پیچی پنگز آئے دیکھیں میرا بلاشون اور ٹیرہ کوٹر جو ہے وہ دونوں میچ کریں دونوں سیم شیڈ ہیں لیکن اس کے اندر سوڑا سا شمر ہے یہ میں نے لورڈ نیک میں اس لئے لگا رہی ہوں کہ یہاں سے بھی آپ کا جو ڈبل چین ہے وہ کم لگتی ہے پیچ شیڈ کی میں نے لپسک لیا ہے بلو کے ساتھ مجھے پیچ میک اپ بہت بہت اچھا لگتا ہے پیچ لپسک اپلائی کرنے کے بعد میں نے بلکل نیوٹ سا ایک لپ گلوز لیا ہے اس کا شیڈ دیکھیں ٹون کافی حد تک چین ہو گئی ہے جو رسی فریش لک آگئی ہے اور جی یہ میری ڈریس کے ساتھ میری فائنل لک ہے اور یہ میرا ڈریس یہ بھی میں نے اس ڈریس کا بھی میں آپ کو ایک بنا کر دکھاؤں گی کیسے ڈیزائن کروایا تھا انشاءاللہ سون اور بلکل دیکھیں فیس پہ بلکل فریش میک اپ لگ رہا ہے بہت زیادہ گرمی کے عورے سے وہ ایک ڈیلا ڈالا ڈل ڈلس آنی لگ رہا بہت زیادہ فریش لک کے لیے میں نے پیچھ اپلائی کیا ہے وید بلو تو جی میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور شیئر بنانے لگ رہا ہے